دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں سلمان حسن نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر کراچی میں گارڈن پولیس ہیڈکورٹر کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جا بہاک آج ہلاکتوں کی تعداد چھے ہو گئی سویس حکام کو خط لکھنے کے لیے راجہ پروید اشرف کو تین ہفتوں کی محلت مل گئی 18 ستمبر کو پیش ہونے کا حکم ادانی جنرل عرفان قادر نے کہا ہے کہ امید ہے وزیراعظم آئین پر عمل درامت کریں گے انہوں نے عدالت میں مضبط باتیں کی حج کرپشن کیس میں حامد سعید کازمی کی زمانت منظور عدالت نے فوری رہائی کا حکم دے دیا سردار ذلفقار خوصہ نے بطور مشیر وزیراعلا پنجاب اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ نے پری میڈیکل پار ٹو کے نتائج کا اعلان کر دیا پہلی تینوں پوزیشنز کالبات نے حاصل کی شکردو میں وزیراعظم کے حکم کے باوجود غیر ملکی سیاہوں کو نکالنے کے لیے خصوصی پرواز نہ چل سکی مسافروں کا احتجاج اور پاکستان سٹیل کے پاس خام مال کا زخیرہ ناکافی رہ گیا بیل آؤٹ پیکچ کی رقم ملنے کے باوجود خام مال نہیں خریدا گیا یہ تھی ہیڈ لائنز اور اب دیکھ سکیں گے پروگرام بیسٹ آف بٹا میزیاں دیکھتے رہیے دنیا نیوز